اگر آپ وارٹر کلرز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہ والے برشیز چاہیے کیونکہ وارٹر کلرز کے لئے جو برشیز چاہیے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں یہ غور سے دیکھ لیجئے جب بھی آپ نے مارکٹ سے خریدنے ہیں یہ برشیز خریدے اور یہ بڑی آسانی سے اویلیول ہو جاتے ہیں کسی بھی سٹیشنل شاپ سے اس کے علاوہ جب آپ نے پینٹس خریدنے ہیں تو عمومی طور پر جو عام بچوں والے پینٹس ہوتے ہیں وہ استعمال مت کیجئے جو ہوتے ہیں اچھے والے پروفیشنل پینٹس وہ تھوڑے سے مہنگے آتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں وارٹر کلرز سیٹ جسے ہم کہتے ہیں عمومی طور پر جو پیلیکن برینڈ ہے وہ پاکستان میں آسانی سے اویلیبل ہے پیلیکن کے اچھے ہیں فیبر کیسل کے اچھے ہیں دیگر کچھ برینڈز ہیں وہ اچھے ہیں اس کے علاوہ جب آپ نے وارٹر کلرز کرنے آنا تو تھوڑا سا پانی نہیں رکھنا اپنے پاس آپ نے بہت بڑا بال جس میں کافی سارا پانی آپ نے شامل کرنا ہے چھوٹا جو چھوٹا کپ ہے اس میں کوشش کریں مت ڈالیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پانی میں وارٹر کلر مکس ہوگا تو وہ نئے کلر کے اوپر پھر کم ایفیکٹ ایفیکٹڈ ہوگا اس کا زیادہ ایفیکٹ نہیں پڑے گا آنے والے جو نیا کلر ہم اسی پانی سے استعمال کریں اس کے علاوہ جو آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے پیپر وارٹر کلرز کے لیے وہ بڑا اہم ہے اس میں وہ کم از کم آپ تین سو گرام کا پیپر استعمال کرئے تین سو گرام کا پیپر آپ استعمال کریں گے تو وہ آپ بہترین طریقے سے وارٹر کلرز کر سکیں گے اور وہ اچھے سے جذب بھی ہوگا اس میں وارٹر کلرز اور پیپر پھٹے گا نہیں پیپر ٹیڑا نہیں ہوگا وارٹر کلرز کے لیے تین سو گرام کے پیپر سے کم والا پیپرز مت خریدیے مارکیٹ میں بہت سے ایسے پیپرز ہیں جو تین سو گرام سے نیچے ہیں تین سو گرام سے اوپر والے پیپر بھی ملتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں تو وہ اتنا اچھا ریزلٹ شاید نہ دے پائیں جو کہ یہ تین سو گرام والا پیپر دے گا اس کے علاوہ مزید وارٹر کلرز سے یا آئل پینٹ سے ریلیٹیڈ جو بھی آپ کے قویسٹنز ہوں گے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں